بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مشیز کچن آج میں آپ کو برانا سکھاؤں گی ٹومیٹوز چکن کڑاہی ریسیپی کے لئے جو ہمیں انگیڈگینس چاہیئے اس میں میں یوز کروں گی آٹھ سے دس آدھر ٹوماٹر ٹوماٹر کو جو بلینڈر میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے کٹی ہوئی جو ہے ادھرک میں یوز کروں گی کارنشنگ کے لئے سابت سبز مرچے ہیں ان کو جو ہے میں نے کٹنگ کر لیا دو سے تین ادھر سبز مرچے نے تین کٹنگ کر لیا وان ٹیبل سپون میں یوز کروں گی نمک وان ٹیبل سپون ہی یوز کروں گی ہلتی پاوڈر وان ٹیبل سپون ہی میں اس میں یوز کروں گی ریڈ شری پاوڈر سوپ مرچہ پاوڈر سابت گرم مسالہ میں یوز کروں گی وان ٹیبل سپون ہے سفید زیرہ اسے چھوٹو را تکڑا جو ہے دارچینی کا닝 ت ایک پیالی جو ہے میں کوکنگ اوائل یوز کروں گی آپ اس کے جگہ گی بھی یوز کر سکتے ہیں دہی اور ایک پیالی جو ہے اس میں میں یوز کروں گی ادھرک اور لہسن کا پیسٹ سب سے پہلے جو ہے برطن میں پانی ڈال لیں گے دو گلاس جو ہے پانی ڈال کے اس میں ایڈ کر دیں گے ہلدی پاورڈر نمک اور ادھرک اور لہسن کا جو پیسٹ بنایا تھا یہ ڈال دیں گے اور اس کو ایک اوبال آنے تک پکائیں گے جیسے ہی ایک اوبال آجے گے اس میں ایڈ کر دیں گے چکن چکن ایڈ کرنے کے بعد اس سارے مٹیل کو اپس اپس میں اچھے سی مکس کرنے کے بعد کور کر کے جو ہے دس سے پندرہ منٹ پکائیں گے دس سے پندرہ منٹ جو ہے کوک کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ٹرماتروں کا جو پیسٹ بنایا تھا یہ ایڈ کر دیں گے اچھے سی مٹیریل کاپس مکس کریں گے اور اگین ٹین ٹو ٹویل منٹ جو ہے کوک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آفٹر ٹین ٹو ٹویل منٹ جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے ثابت گرم مسال دیں اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے سورک مرچ ٹورو تھری میڈر جو ہے کوک کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے یوگرٹ دہی ایڈ کر دیں گے جیسے ہی دہی ایڈ کریں گے فریم جو ہے نورمل سے ہائی ہم کر دیں گے اور پھر اس سارے مٹریر کو جو ہے دہی کے ساتھ جو ہے اچھی سے پکائیں گے آلواز فائف ٹو ایٹ منٹ جو ہے کوک کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مٹریر پک رہا ہے آفٹر فائف ٹو جو ہے ایٹ منٹ جو ہے اس کو پکانے کے بعد جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل ایڈ کرنے کے ساتھ ہی ہم اس کو اگین فائف منٹ جو ہے پکائیں گے یہ گریوی جو ہے تھک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے آپ ہمپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ اگر آپ نے بلکل ڈرائے کرنے ہیں آپ ڈرائے کر سکتے ہیں اگر گریوی رکھنی ہے تو گریوی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس میں نے ایڈ کر دیا تھا ادرک اور سبز مرچے ادرک اور سبز مرچے ایڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم فلیم آف کر دیں گے اور جو چکن ہے اس کو ہم سیپرٹ بول میں سیپرٹ آؤٹ کر لیں گے یہ ہمارا جو ہے مزیدار سا جو ہے ٹومیٹوز چکن کڑاہی جو ہے ریڈی ہے زور ٹرائے کیجئے گا تھینکیو پر واشنگ می ویڈیو اللہ حافظ